موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین آج ایک اور اہم دن جو کہ یاد رکھا جائے گا آنے والے دنوں کے اندر کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تین رکنے بینچ جس کو چیف جسٹس میاں ساکب نصاد صاحب ہیڈ کر رہے تھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس اجازل احسن صاحب اس کے دو اور ممبرز تھے اس تین رکنی بینچ نے آج فیصلہ یہ کیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب معذولی کے بعد جو پارٹی کی صدارت انہوں نے سنبھالی تھی وہ غیر آئینی ہے آئین سے متصادم ہے اس لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس تاریخ سے جس تاریخ سے ان کی معذولی ہوئی تھی اس سے ان کو ہٹنا ہوگا اور تمام ان کے کام جو انہوں نے کیے بطور پارٹی صدر ان کو بھی انڈو کیا جائے گا ان کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی الیکشن کمیشن کو بھی اس حوالے سے انہوں نے ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ تمام ایسے کاغذات جن کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب کا بطور پارٹی صدر یا پارٹی ہیڈ نام موجود ہے اس کو ریموف کر دیں بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے ان میں سے پہلا اولین سوال تو یہ میاں صاحب کی ذات کے حوالے سے خود آتا ہے کہ اب ان کی سیاسی حیثیت مسلم لیگ نون کے لیے کیا ہوگی کیا مسلم لیگ نون بطور پارٹی میاں محمد نواز شریف صاحب کو اب اپنا قائد بنائے گی پارٹی صدارت سے تو ہٹ گئے انہی کی دی ہوئی ڈائریکشنز کے اوپر چلے گی یا پارٹی میں اُبھرتا ہوا شاید کوئی دوسرا گروپ جس میں نام لیا جاتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو کہ پرائم منسٹر کے نومینی بھی پارٹی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہیں لیکن اس کے اوپر بھی متضاد رائے پائی جاتی ہیں میاں صاحب کا اپنی ذات کے حوالے سے مستقبل کیا ہوگا یہ سوال بھی اُبرتا ہے سینٹ کی ٹکٹس کے حوالے سے جو نومینیشنز انہوں نے اپروف کی اور انہوں نے اب الیکشن لڑنا ہے ان لوگوں نے الیکشن مارچ تین کو ہو رہا ہے تین تاریخ کو مارچ کی ان کا کیا بنے گا یہ تمام تر سوالات جو ہیں ان کا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے اس حوالے سے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے جسٹس ریٹائر وجیددین احمد صاحب کو سابق چیف جسٹس سندھائی کورٹ بہت بہت شکریہ جسٹس وجیددین صاحب جسٹس صاحب کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے موریلٹی آرٹیکل سیونٹین کا ذکر کیا ہے اور موریلٹی کو بھی انہوں نے حصہ بنا لیا ہے اس قانون کو قلدم قرار دینے کے حوالے سے اس کے پس منظر میں تو موریلٹی کو کہتے ہیں کہ پھر ڈیفائن کون کرے گا اگر آپ نے موریلٹی کی بنیاد کے اوپر ہی جانچنا ہے اور اگر پارلیمان ایک قانون پاس کرتی ہے تو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر عدالتیں جو ہیں وہ ہاتھ اس کے اوپر اتنا نہیں ڈالتی ہیں قانون کے حوالے سے جو پارلیمان کی طرف سے آیا ہوں کیا کہتے ہیں ہم جگہیں بات اصل میں یہ ہے کہ موریلٹی ان دی ایبسٹریکٹ ایک چیز ہوا کرتی ہے اور نورمالی قوانین کے پیچھے جو موریلٹی ہے وہ اس کو ایکسپلور کرنے میں احتیاط کی جانی چاہیے اور کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ what is immoral for me may not be immoral for you بالکل ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے اس میں احتیاط کی جاتی ہے لیکن اگر تو فنڈمنٹل رائٹس میں کوئی رائٹ ایسا ہے جو موریلٹی کی بات کرتا ہے یعنی رائٹ ٹو ایسوسییشن جیسے بھی آرٹیکل سیونٹین کوٹ کیا انہوں نے پھلکل تو اس میں رائٹ ٹو ایسوسییشن is not an absolute right اور اس میں کئی چیزیں مدد نظر رکھنی چاہیے ہیں subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of پاکستان کومہ public order and slash or morality تو وہ جو موریلٹی والی بات ہے اب وہ آرٹیکل سیونٹین میں جو بھی پاکستان میں ادارے ہیں جیسے سیاسی پارٹیاں ہیں جیسے اور association کی definition میں جو ادارے آتے ہیں مثال کے طور کے اوپر companies ہیں partnerships ہیں یہ ساری کے سارے associations ہیں تو ان کے بارے میں موریلٹی کا جو principle ہے وہ آرٹیکل سیونٹین خود انوک کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ restrictions can be imposed relating to the morality involved in the creation functioning or behavior لیکن یہ آرٹیکل جب یہ انتخابی اصلاحات ایکٹ میں تبدیلی کی گئی section two zero three ڈالی گئی جسے میاں صاحب party کی صدارت سنبھال سکے اس وقت یہ morality کا element جو ہے parliament کی نظر میں موجود نہیں تھا انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ہم یہ ایک قانون بنانے جا رہے ہیں اس کو مدنظر رکھ لیں لیکن عدالت نے ضرور اس کو مدنظر رکھا دیکھیں نا پارلیمان نے تو کسی specific situation کو address ہی نہیں کیا انہوں نے تو جس وقت elections ایک 2017 سترہ پاس کیا تو انہوں نے تو political parties order میں جو prohibition تھی کہ اگر تو آپ کو ناہل قرار دے دیا گیا ہے تو اس طرح کا ناہل بندہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا office bearer نہیں ہو سکتا صرف president کی بات نہیں ہے office bearer نہیں ہو سکتا اب یہ جو 2017 کا ایکٹ انہوں نے پاس کیا اس میں انہوں نے وہ شخ نہیں ڈالی political parties order کی شخ تھی اور اس کے بارے میں کہا کہ وہ تو ایک عامر کا بنایا ہوا قانون تھا اب یہ تو بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ unfortunate بات ہے کیونکہ دنیا میں بھی اور اللہ پاک کے ہاں بھی ایکٹس اور امیشن کو جج کیا جاتا ہے ان کی اس بنیاد کے اوپر نہیں کہ اگر میں برا ہوں تو میرے سارے ایکٹی برے ہیں یا آپ اچھے ہیں تو آپ کے سارے ایکٹی اچھے ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کام کیسا ہے اگر ایک امیر نے بھی اچھا قانون بنا دیا تو وہ قانون ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں بارال ون ایف میں اس وقت پولٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو فیل میں تھا اور اس نے ان کو ہٹ کیا نتیجے کے طور کے اوپر وہ اس وقت کا جو قانون تھا اس میں ناہل ہو گئے ناہل ہو ٹھیک نتیجے کے طور کے اوپر انہوں نے یہ دو ہزار سترہ کا ایکٹ پاس کرایا اور اس میں کیونکہ کوئی اس طرح کی قدغن نہیں تھی تو لہٰذا نون لیگ نے میان آواز شریف کو دوبارہ سے اپنا پریزن نے بنا لیا پھر وہ سپریم کورٹ میں کہ جناب کیا یہ ممکن ہے دیکھیں وہاں پر سکسٹی ٹو یا سکسٹی تھری نہیں تھا وہاں پر سکسٹی تھری اے بھی نہ اہل ہو بلکہ وہ شخص موریلیٹی کی آرڈسٹک کو پر پورا نہیں اترتا ہو جیسے کہ آرٹیکل سیونٹین کہہ رہا ہے تو سکسٹی تھری اے اور آرٹیکل سیونٹین کو جب آپ کمبائن کر کے پڑھیں گے تو وہی ایفیکٹ آئے گا جو سپریم کورٹ کے فیصلے سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کو آئین کے پس منظر میں جانچا اور فیصلہ کیا جی بالکل یہ سارا فیصلہ جو ہے یہ پولٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت تو زمنی بات ہے اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سکسٹی ٹو ہے سکسٹی تھری ہے سکسٹی تھری اے ہے اور ساتھی ساتھ آرٹیکل سیونٹین ہے کل کو اگر پارلیمان بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو آرٹیکل سکسٹی تھری جس کے تحت میاں صاحب کی معذولی ہوئی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایک آمیر نے ڈالا تھا اس لیے میاں صاحب کی معذولی بغیرہ کا جو سوال ہے پھر وہ کیا ہوگا اگر پارلیمان اس طرح بیٹھ جائے اور فیصلے کرنا شروع کر دے کیونکہ یہ بھی ایک کوٹ کا فیصلہ تھا جس کی بنیاد پر معذول ہوئے وزیر آزم صاحب پارلیمان میں لے گئے ان کی جماعت اور پارلیمان نے کہا جی کہ آئیے تشریف لائیے قیادت سنبھال لیے پھر عدالت نے فیصلہ دیا پھر پارلیمان بیٹھ جائے گئے تو کیا ہوگا ہمارے ہمارے سندھی زبان میں کہتے ہیں وزیر آزم صاحب کو پارلیمان نے کہا اچھو سائن آؤ تو بلکل یہی ہوا ہے لیکن دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ اگر تو پارلیمان آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کو ریپلیس کرتی ہے سکسٹی تھری یہ تو حرون کا اپنا بنایا ہوا ہے اس کو بھی آلٹر کرتی ہے تو کونسٹیچوشنل میکنگ پاورز تو ہیں پارلیمان کو لیکن کونسٹیچوشنل میکنگ سوورین پاورز نہیں ہے سوورینٹی کے مطالق تو ہماری اوبجیکٹیو ریزولوشن ٹھیک ہے جو کہ آرٹیکل ٹو اے کے ماتحد اب ایک انفورسیبل ڈاکیومنٹ ہے سوورینٹی ویس ان اللہ تو لہٰذا آپ کی پارلیمان جو ہے وہ کوئی ایبسولیوٹ آثورٹی والی اس طرح کی باڈی نہیں ہے کہ وہ اگر کل چاہے تو پاکستان کو ایک منارکی ڈیکلیئر کر دے یہ نہیں کر سکتی پارلیمان پارلیمان کی لیمٹس جو ہیں کونسٹیچوشنل فریم ورک میں ڈیٹرمن ہوئی ہوئی ہیں اور اگر وہ اتنی دور جاتے ہیں کہ باست اور ترسٹ کو ہی اڑا دیتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز ایک میلہ فیڈے ایکسرسائز تھی ایک پرسن اسپیسیفک ایکسرسائز تھی تو دی سپریم کوٹ ہیز دی پاور ٹو اسٹرائٹ ڈاؤن چیک ایک کونسٹیچوشنل امنمنٹ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے اٹھارویں امنمنٹ پاس کی اور ان کا موڈ یہ ہوا کہ عدلیہ کے جس صاحبان کے ساتھ فریڈل کیا جائے جیسے موم کی ناک ہوتی ہے اس کو جس طرف چاہو گھما دو انہوں نے یہ کرنا چاہا سپریم کوٹ آف پاکستان میٹ آفٹر سنسیٹ اور انہوں نے ساروں نے بیٹھ کر کے پیپولز پارٹی کی اس وقت حکومت تھی یوسف رضا گیرانی پرائم گیرانی صاحب اس وقت رمدے صاحب کا فیرول ڈینر ہو رہا تھا وہاں انوائٹیٹ پہنچے اور اس کے بعد میں وہ معاملہ نائن تین امینڈمنٹ کے ذریعے سے سارٹ آؤٹ ہوا تو سپریم کوٹ کو یہ پاورز ہیں انڈیان سپریم کوٹ کو بھی یہی پاورز ہیں اور انڈیان سپریم کوٹ تو باقاعدہ کچھ خوانین جو ہیں ان کو کچھ امینڈمنٹ کو اسٹرائی ڈاؤن بھی کر چکی ہمارے آپ نے جس وقت سجاد علی شاہ چی جسٹس تھے اور تیرمی اور چودمی امینڈمنٹ آ رہی تھی تو سپریم کوٹ نے ان امینڈمنٹ کے خلاف اسٹے آرڈر نکالا تھا اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کو پتا ہے کہ سپریم کوٹ کے پر ہلا بولا گیا اور اس کے بعد پھر سپلیٹ جو لارجر بنچ تھی انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب کو کی اپوائنٹمنٹ ہی جو ایس چیپ جسٹس تھی اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا وہ ایک لمبی کہانی ہیں کہانیاں بعض دفعہ دورائی جاتی ہیں کہانیاں بھی دورائی جاتی ہیں اور تاریخ میں ہی ہوتی کہانی جو دورائی جاتی ہے کیسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ آگے پڑھ جائے گا عدالت کیونکہ جو فیصل میاں صاحب کے خلاف دو درخواست تھی وہ نمٹا دی انہوں نے اور میاں صاحب کے خلاف آئیں دوسری طرف سے اگر کیونکہ پارلیمان کے اندر شاید خاکان عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ حق نہیں ہے ججز کو اس طرح کرنے کا خوشید شاہ صاحب نے بھی یہ کہ دیا اس کے اوپر کہ آپ رد نہیں کر سکتے پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین پارلیمان اگر یہ محسوس کرے کہ یہ انکروچ ہو رہی ہیں ہماری پاورز تو پھر آپ کے خیال میں معاملات گربڑ ہو سکتے ہیں نہیں گربڑ ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں نا کونسیچوشن میں جو لیجٹیمیٹ ترامیم ہے وہ آ سکتی ہیں کونسیچوشن میں ایسی ترامیم آ سکتی ہیں جو کہ ریزنیبل ہوں جو ایڈوانسمنٹ آف جسٹس کے لیے ہوں جو دیموکریٹک پرنسپل کو اپنے درمیان میں انچرائن کرتی ہوں وہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں لیکی سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ اگر خود کونسیچوشن سے ڈیوییٹ کرنا چاہے اور کئی موقعوں کے اوپر کرتی رہی ہے تو اس کے متعلق ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ملک کے ادارے ہیں مقننہ ہو یا انتظامیہ ہو یا عدلیہ ہو تو سب سے زیادہ پہافل ادارہ جو ہے وہ پارلیمان ہے انہوں نے اس بات کو مانا لیکن پارلیمان کے اوپر بھی ایک چیز ہے اور وہ ملک کا کونسٹیچوشن ہے اچھا ملک کا کونسٹیچوشن جو ہے وہ پارلیمان نے ہی بنایا ہے لیکن ایک مرتبہ جب کونسٹیچوشن بن جاتا ہے تو پھر پارلیمان کے ہاتھ بھی بن جاتے ہیں جیسے میں نے آپ سے ارس کیا کہ اگر پارلیمان کہ پاکستان اس کی بجے یہ ہے کہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا انڈیان سپریم کورٹ نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امینمنٹس کے ذریعے سے بیسک سٹرکچر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا بنیادی دھانچہ آپ آئین کا تبدیل نہیں کر سکتے میں تھوڑا سا آپ کو اریجنل فیصلے کی طرف لے کر آؤں گا جس میں سپریم کورٹ نے معذول کیا نواز شریف صاحب کو بطور وزیر آزم اس میں ابھی تک جو بیانیاں سابق وزیر آزم صاحب نے جو بنا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھئے مجھے پاناما کا کیس تھا اور اکاما کے اوپر نکال دیا گیا نمبر ایک نمبر دو مجھے اپیل کا حق نہیں دیا گیا ایک ایسی کوٹ جو کونسی کوٹ ہے کوٹ آف لو ہے وہ اگر اس طرح کرے اور نواز شریف صاحب کا بیانیاں جو ہے وہ عوام کے اندر جڑ پکڑتا رہے تو پھر ہوگا کیا کونسی عدالت جو ہے جس کے پاس ہم یقین کریں اور جائیں گے کیونکہ دوسری طرف کہتے ہیں عوام کی عدالت کے اندر ہم جائیں گے اور وہ خوصہ صاحب بھی مجبور ہو گئے کہ وہ وضاحت کر دیں کہ جی میں نے وہ مافیا والا ورڈ جو ہے اور جو لکھا تھا ججمن کے اندر میں نواز شریف صاحب کو نہیں کہہ رہا تھا دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ ان کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا یہ درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جیسے اوروں کو ہوتا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر ریویو کا حق تھا ریویو انہوں پاکستان کی جو ایک بڑی آبادی ہے وہ ناخواندہ ہے پڑی رکھی نہیں ہے ان کو کوئی بھی بیانیاں جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ایکسپ کرایا جا سکتا ہے لیکن اب آپ الیکشن ایو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں درست صاحب اگر آپ ہی کا جو نکتہ ہے اس کے اوپر بیس بنائے تو پھر ہم یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اکامہ کے اوپر سپریم کوٹ نکال سکتی تھی وزیر آزم صاحب کو معذول کر سکتی تھی تو پھر پانامہ کے اوپر کیوں نہیں کر سکتے تھی اور اس کو ٹرائل کے لیے کیوں بھیج دیا گیا کیونکہ نوملی جو ہم نے دیکھا یا کورج کی عدالتوں کی اس میں تو یہی کہا گیا سپریم کوٹ اس نکال کوٹ اور رائٹلی سو انہوں نے ٹرائل کے لیے وہ بھیج دیا تمام تر مواد جو ایک اکاؤنٹبیلٹی کوٹ کو کیونکہ اس کے اندر شہادتیں ہونا تھی اس کے اندر ٹرائل کا سارا پروسس بوئی آف دی تو اس کیس میں تضاد بن جاتا ہے کہ پاناما کے اوپر فیصلہ کر دیا ٹرائل نہیں ہوا تھا وٹنسز نہیں ہوئی تھی جس طرح اس میں ہو رہا ہے لیکن پاناما کا انہوں نے ٹرائل بھیج دیا جہاں میں ذرا صاحب کی بات وہاں سے جواب دوں گا جہاں سے میں پہلے تذکرہ کر رہا جی بلیز دیکھیں میں آپ سے یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ جہاں تک عوامی رائے کا تعلق ہے جہاں تک عوام کے کانٹیکس کے اندر بیانیہ کا تعلق ہے یہ عدلتی بدلتی ہوئی چیزیں رہتی ہیں اس وقت ایک امپریشن کریئٹ کیا ایک ناخواندہ قوم ہیں نتیجے کے طور کے اوپر ہم نے لودرہ میں دیکھ لیا کہ کیا ہوا لیکن اب آپ الیکشن ایو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ادھیر کر کے عوام کے سامنے آئیں گے ساری چیزیں سامنے آئیں گی عزالتوں کے پیسے ڈائس ٹھون گے ہے کہ سپریم کورٹ نے پنامہ والے معاملے کو جہاں تک سپریم کورٹ کے تین ڈسینٹنگ ججز کا تعلق ہے میں ان دو کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے آؤٹ رائٹنگ کو فارغ کیا ہے انہوں نے پنامہ کے معاملے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک وہ حصہ جس کے اوپر ڈیٹیلڈ ایویڈنس کی ضرورت ہے جس کے اوپر کام اس طرح کا ہے جیسے ٹرائل کوٹ کا ہوتا ہے وہ انہوں نے بھیج دیا ایکاؤنٹیبیلیٹی کوٹ میں محمد بشیر صاحب کی عدالت میں ویا دی نیشنل ایکاؤنٹیبیلیٹی آہ وٹیور بیورو اور جس چیز میں ایویڈنس مکمل تھی ڈاکیومنٹس مکمل تھے اور جس کا تعلق پنامہ سے تھا لیکن جو خود اکامہ کہلاتا ہے اس کے اوپر ڈسکواریفائی کیا اور دیکھیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اکامہ تو بیزہ ہے نو اکامہ ملازمت کا پرمیٹ ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں آپ کو رائٹ ملتا ہے وہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں آپ کاروبار کرتے ہیں وہاں آپ ملازمت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ جناب میں نے تو سیلری بچوں سے نہیں لی اب یہ تو اپنی کمپنی کے اندر آپ کاغذ جیسے چاہیں بنا سکتے ہیں میں نے مان بھی لیا کہ چلو ٹھیک نہیں لی ایک ملین ڈالرز کا ٹرانزیکشن ہے اسی ایف زی ڈی کمپنی کا جو پیسہ میانواز شریف کو مہا سے گیا ہے اور وہ خود ایف زی ڈی کمپنی جو ہے یہ بچے کو موں میں سپون کے طور پر لے کر تو نہیں آئے تھے وہ میانواز شریف کا پرادکٹ تھا وہ ان کے والد کا پرادکٹ تھا تو یہ کہنا کہ صاحب اقامہ پر کر دیا اقامہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں سرفیس کے اوپر اس لیے ریکارڈ کے اوپر اس لیے سپریم کورٹ نے مناسب سمجھا ان کو معصول کرنا تو دوسری طرف جو پانامہ والا معاملہ تھا اس کے اندر بھی جو ٹرس ڈیڈ پیش کی گئی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اس کے اوپر جی ایٹی نے کہہ دیا کہ یہ ٹرس ڈیڈ ٹھیک نہیں ہے ہم مواد موجود تھا اور جو دوسری طرف سے میاں صاحب نے اپنی ڈیفینس کے اندر کتری لیٹر کے علاوہ تو اور تو میرا خیالہ کوئی اتنا مضبور ڈاکیومنٹ رکھا نہیں ہے کوئی ڈیفینس نہیں ہے دیکھیں میں آپ سے ارز کروں تو بکر دیتے نا سپریم کوٹ اس کے اوپر بھی اپنا مائن میک اپ کر دیکھیں بات جو ہے کہ اس اقامے کے اوپر ہی اتنی کہانیاں ہو گئیں اب اگر مریم کے ساتھ میں بھی یہ چیز ہوتی تو اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنتی دیکھیں بات ساری جو ہے کہ جو مریم والا معاملہ ہے وہ میں مزید سب سے بڑی چیز میری نگاہ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹ میں فونٹ استعمال کیا گیا ہے وہ اس وقت تک کمرشلی نہیں تھا لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہ شہادت کی طلبگار تھی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر ایویڈنس ہونی تھی تو انہوں نے وہاں بھیج دیا چیزیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس اقامہ والے معاملے کے اندر ایویڈنس مزید ضرورت نہیں تھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اقامہ والے معاملے میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لکھا ہے ابتدائی فیصلہ وہ ایک ستائی فیصلہ لکھا ہے اور اس ستائی فیصلے کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے جو نظر تھانی کا فیصلہ تھا اس میں تو آپ جس پر دونوں فیصلوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بلکل درست فیصلہ ہے اقامہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ دیکھیں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹوٹل کنڈمنیشن کی طرف نہیں لے کر جا رہی ہے اور ایک آسن انداز سے کام کر رہی ہے تو بری بات ہے کوئی ہے ٹوٹل کنڈمنیشن مینز کے مریم کو بھی فارغ کر دیتے نحال حاشمی صاحب کو سلاحوں کے پیچھے بھیجا نحال حاشمی صاحب کو تلال صاحب کو بلالیا دانیال صاحب کو بلالیا اگر بطور پارٹی کیا ہم بات کریں تو دیکھیں دیکھیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ مریم کے خلاف کاربائی ہو سکتی تھی سپریم کورٹ کر سکتی تھی معاملے کو سٹیچ کرتی تو جو دوسرے ان کے منسٹرز ہیں جن کے پاس اقامہ ہیں اور جو ایک نوڈی اقامہ ہیں ان کو بھی معاملہ اٹھا کر کے فارغ کر سکتی تھی انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ایک ہی پارٹی خلاف کی سب کرتے رہیں گے تو اس سے ایک بیانی اچھا نہیں بنے گا نہیں کیا انہوں نے لیکن دیکھیں ایک بات میں آپ کہ آپ اپنے ملک کی ہائیس کورٹ کے آرڈرز کو کنسٹرکٹی بلی تو کرسکتے ہیں جیسے امریکن سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بھی کرسائز کیا جاتا ہے لیکن آپ ملیشیس لی کرسکتے بیکوز بک مست سٹاپ سمویر میں آپ کو جو مشہور کیس ہے جوج بوش اور الگور کا جی پولیٹیکل ڈیویجن تھا امریکن سپریم کورٹ میں فائیو تو فور ڈیسیشن آیا پولیٹیکل ڈیسیشن تھا پہ امریکن پیپل ایکسپٹی بک بک مست سٹاپ سمویر سمبڈی شوڑ بی دی لاشت پرسن سمبڈی شوڑ بی پرسن ہو ٹیکس دی ہول رسپونسی پیپلی سپریم کورٹ کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہمارے ہاں بھی غلط ہو سکتے ہیں ویس میں بھی غلط ہو سکتے ہیں لارڈ ہٹن جو ریپورٹ دی تھی عراق کے بارے میں جس میں انہوں نے کہا تھا بلیر بلکل صحیح اندر گیا اور وہاں پر ویپنز آف ماس دسٹکشن تھے لیکن دیکھیں بات ساری جو ہے کہ عدالت جب ایک انسٹیچوشن ہے تو آپ کو ایکسیپ کرنا پڑتا ہے اور اس میں پبلک اپینین انوارڈ نہیں ہوتا بلکہ اس میں کنونشنز انوارڈ ہوتے ہیں اس میں تاریخ انوارڈ ہوتی ہے اور اگر آپ وہ بھی ایکسیپ نہیں کریں گے تو ملک میں این آر کیا جائے گی اگر ملک میں این آر کیا جائے گی تو تالعہ آزمہ آ جائیں گے تو دیئر فور یو ہیف تو ایکسیپ ایسی پوائنٹ اور دی ایدر تالعہ آزمہ بے شک بیرہ فیصلہ کیا ہو لیکن فیصلہ اس فیصلہ تالعہ آزمہ کے لیے تو بہت ہم نے سپیس کر کے دیکھ لی لیکن ہمارا نہیں خیال کہ کوئی ایسی موو ہونے والی ہے اگر میار یہی ہے سپریم کورٹ کا کہ ہم نے تو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے let the heaven's fall اور کہا بھی ساری دنیا کے اندر یہی جاتا ہے کہ آپ فیصلہ کیجئے تو پھر سپریم کورٹ کو یہ مدد نظر نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اگر ایک ٹرسٹ دیڈ آگئی ہے جس کے متبادل جس کے اگینسٹ خلاف شواہد موجود ہیں کہ یہ ٹرسٹی نہیں ہیں یہ بینیفیشل آنر ہیں اور ساتھ آپ نے کالیبری فونٹ کا معاملہ خود ہی آپ نے ذکر کر دیا تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بھی فیصلہ کر دیں اور اکامہ والے ہیں ان کے خلاف بھی فیصلہ کر دیں اور جو بولنے والے ہیں پھر ان کے خلاف بھی فیصلہ کر دیں اگر یہی میار ہے سپریم کورٹ کا تو نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آپ وہ آرگومنٹ نہیں ایڈوانس کر سکتے کہ چد بھی میری اور پڑ بھی میری وہ جو انگریزی میں کہا جاتا ہے یہ بات غلط ہے یہ نہیں ہے بات ساری جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آپ نواز شریف کے بارے میں اس فیصلے کو نہیں مان رہے لیکن آپ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کے بارے میں کیونکہ وہ فیصلہ نہیں آیا اور مریم کو انہوں نے فیلحال معاملے کو آگے بڑھا دیا یا جو دوسرے اقامہ ہولڈرز ہیں ان کی اپنی کیبنیٹ میں ان کے خلاف نہیں فیصلہ کیا تو آپ دونوں آرگومنٹس کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں پیچھ کر سکتے یہ دونوں کانٹرڈکٹری آرگومنٹس ہیں ان کو ایک دوسرے کے اگیس نہیں پیچھ کیا جا سکتا چیک مجھے یہ بتائیے اس فیصلے کی روح سے اگر الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بطور پارٹی ہیڈ جہاں جہاں بھی ان کا نام موجود ہے وہ تو آپ ریموف کر دیں اور جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں وہ کل ادم تصور کیے جائیں گے تو جو نومینیز ہیں سینٹ کے الیکشن کے ان کے حوالے کیا آپشن ہو سکتا مجھے پتا نہیں کہ اس میں نومینیشن کا ٹائم ابھی ایکسپائر ہوا یا نہیں ہوا لیکن اگر نہیں ہوا تو آپ دوسرا پریسیڈنٹ ایلیٹ کریں اور اس کے ماتحتی میں ایک بورڈ بنائیں اور وہ اگر تو یہ نومینیشن صحیح ہیں تو ان کو اپروف کر دے اور آگے بڑھا دے بات ختم تو اس میں یہ نہیں ہے کہ پارٹی کو انوالو ہونا پڑے گا کتنے دیر لگتی ہے یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ہاں شیم ایلیکشن کرانے میں کتنی دیر لگتی ہے آپ کی پارلیمان کو آئین کی ترمیم کرنے میں کتنی دیر میں پاس ہو جاتی ہے کس دنیا کی بات کر رہے ہیں وہ تو کرنے کرنے کی بات ہے اور اگر نہ کرنے پہ آئیں تو پھر نہ کرنے کوئی کچھ بھی نہ کریں کچھ بھی نہ کریں پھر ایلیکشن ہو جائے گا ایسے ہی ایسے نہیں ہوگا دیکھیں اگر اس میں یہاں پر یہ انٹرپیٹیشن ہے ایک سب کونسٹیچوشنل لوکی اگر تو تاریخ نومینیشن کی گزر بھی گئی ہے میرے خیال میں غالباً نہیں گزری ہے اور وہ تاریخ جو ہے وہ ایلیکشن کمیشن کو فیفٹ کر رہی ہوتی ہے تو یہ پارٹی ہیٹ کا ایلیکشن کرا کر کے نون لیگ بے شک انہی لوگوں کو دوبارہ بھیج دیں کیا مسئلہ ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو آپ کے خیال میں یہ اتنی جلدی فیصلہ آپ تو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے دیکھنا ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا لیکن پارٹی کے اندر اب کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ مجھے پتا نہیں ہے کون پریزیڈنٹ بنتا ہے اگر تو بات یہ ہے کہ شعباز شریف کو پرائیو منسٹر کے سلوٹ کے لیے ہے تو ہو سکتا ہے کہ مریم کو پریزیڈنٹ بنایا جائے یہ تو ادارے جو پاکستان میں سیاسی پارٹیاں آج کل ہیں یہ تو فیملی ادارے ہیں یہ کوئی عوامی ادارے تھوڑی ہیں اگر مریم مریم صاحبہ کے سر پر تلوار بھی لٹک رہی ہیں کاؤنٹی بیلیٹی کوٹ کے اندر ریفرنسز موجود ہیں ان کے اندر ان کا باقاعدہ رول ہے بھی ہوتی ہیں وہ چانس لیں گے تو کل کو اگر فیصلہ آ گیا تو اس فیصلے کی روح سے وہ تو نہیں رہ سکیں گے پارٹی کی ساتھ ہو سکتا ہے کلسوم نواز کو کنسیدر کریں لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ it is all in the family it has always been in the family never outside the family that's how politics works in پاکستان yes but that is unfortunate that is no politics چھیک لیکن سیاست یہی ہے پاکستان کے اندر ہے غلط سیاست ہے نا یہ سیاست انڈیا میں چل رہی تھی یہ سیاست جواللال نہرو سے ہوتی ہوئی اندرہ گاندی تک پہنچ کر کے اور راجیب تک اور آگے پہنچی اب وہ کونسیپٹ انڈیا میں بدل گیا ہے now bjp is in power and probably is in power to stay ٹھیک ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذکر کریں گے آج جج صاحب گئے ہوئے تھے election commission اور وہاں پہ آپ پارٹی اپنی register کروانا چاہ رہے تھے جسس وجودین وہ تو پتہ نہیں جو مسائل ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کیا مسائل ہیں وہاں پہ چیف election commissioner صاحب کے ساتھ کیا مقالمہ ہوا اس کے حوالے سے جسس وجودین صاحب آج آپ election commission of پاکستان میں تشریف لے گئے آپ کی پارٹی کا معاملہ تھا election commissioner صاحب کے چیف election commissioner صاحب کے ساتھ آپ کا مقالمہ ہوا کیا ہوا دیکھیں بات یہ ہے جیسے غالباً آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے دوہزار سولہ میں ایک سیاسی پارٹی عام لوگ اتحاد کے نام سے register کرائی تھی اور اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں غالباً کسی اور political پارٹی میں نہ پاکستان میں نہ کہیں اور یہ باتیں نہیں ہوں مثال کے طور کے اوپر اگر ہمارے ہاں پارٹی کا کوئی office bearer ہے تو وہ جو constituency politics ہے یا ہلکہ politics ہے وہاں پر نام ذر نہیں ہو سکتا اسی طرحے سے اگر کسی شخص کو ہلکے میں نومینیٹ کر دیا گیا ہے تو وہ پارٹی کا office bearer نہیں ہو سکتا ہے یعنی جو conflict of interest عام طور پر پیدا ہوتا ہے جیسے پی ٹی آئی میں ہوا کہ خٹک صاحب جو ہیں جنرل سیکریٹری تھے پارٹی کے اور وہ چیف منسٹر ہو گئے تو وہ ایک چھوڑنے پر ایک مسئلہ پیدا ہوا وہ ایک اور کہ نہیں تو اس کو ہم نے ختم کر دیا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم نے اسی فیصد نشستیں صوبائی اسیمبلیوں کی ہوں یا نیشن اسیمبلی کی ہوں وہ ہم نے عام لوگوں کے لیے مختص کر دی ہیں اور ہم نے عام لوگ کے جو الفاظ ہیں ان کی تاریخ بھی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کی عامدنی ایک راکھ روپے مہوار سے کم ہے وہ عام لوگوں کے زمرے میں آتا ہے تو یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ پاکستانی جو سیاست ہے ان کو یہ حضم نہیں ہوا نتیجے کے طور کے اوپر ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا کی گئیں پارٹی کو ریجسٹر نہیں کر رہے تھے اب یہ لے کر ہو تو آپ نے پارٹی کے لیے تائین کیا نا اہم آدمی کی دیفینیشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اس سے کیا تعلق یہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ پاکستان میں بڑے بڑے جگادری بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسی سیاسی پارٹی کو کیسے آنے دیں گے کس طرح سے وہ بھرنے دیں گے تو یہ اکتوبر دو ہزار سولہ سے معاملہ چل رہا ہے وہاں پر ہمارے ہاں ایک سپلنٹر گروپ تیار کیا گیا انہوں نے اپنے آپ کو الیکٹڈ چیئرمن اور الیکٹڈ جنرل سیکریٹری مقرر کر لیا ہم الیکشن کمیشن سے ریجسٹرڈ ہے اور وہ ہم نے ریجسٹر کرائی سارے پیپرز میرے پاس ہیں ہم نے نومینیٹ کیے لوگوں کو ہم نے بھیجا انہوں نے جا کر درخواست لے اور آپ کیا عوضہ رکھتے ہیں پارٹی میں 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 کوئی عوضہ قبول نہیں کیا لیکن اس کے بعد میں ایک کنونشن ہوا پارٹی کا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چیئرمن بنانا ہی چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ چیئرمن تو میں نہیں بننا چاہتا جب تک کہ الیکشن پارٹی میں نہیں ہوتے تو میں ایکٹنگ چیئرمن کا عوضہ قبول کرلوں گا باران انہوں نے مجھے ایکٹنگ چیئرمن کے طور کے اوپر ایکسیپ نہیں کیا اور ہم بھاگتے پھرتے رہے انہوں نے ہیئرنگ فکس کی آج کی دن کے لیے یعنی اکیس تاریخ کو اکیس فروری کو صبح میں دس بجے پرسوں یعنی انیس کو مجھے کراچی لیٹر پہنچتا ہے کہ آپ کی ہیئرنگ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے اکیس تاریخ کو دس بجے جیسے تیسے کر کے ہم آئے ساتھویں نمبر کو پر کیس تھا نمبر سیوین آن دی لسٹ میں یہاں پنڈی میں ڈی ایچ اصنعباد میں ٹھہرا ہوا تھا ایک گھنٹہ لگتا ہے وہاں سے اصنعباد آتے ہوئے پھر اس کے بعد میں پندرہ منٹ لگتے ہیں اپنا آپ سیل فون سرنڈر کریں آپ اپنا شناختی کارڈ لے کر دکھائیں اور دس چکر پندرہ منٹ وہاں لگا دی ہم ساڑھے دس بجے وہاں پر کمرہ عدالت میں پہنچے ہمارے دو آدمی پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے ایک سیکریٹری جنرل کے پوری الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے چیمبرز میں چلے گئے اب میں وہاں پہنچتا ہوں اندر تو وہ مخالف سمت کا جو بندہ ہے وہ ہستہ کھیلتا ہوا آ رہا ہے میں نے کہا کیا بنا پتہ کیا کہ جناب وہ الیکشن کمیشن نے اس کیس کو اٹھائیس تاریخ کو رکھ دیا ہے اور آپ اٹھائیس تاریخ کو آجائیے گا یعنی پچاس ہزار روپے آپ نے ایک دفعہ خرچ کیے دس منٹ کے بعد انہوں نے مجھے بلایا میں بھی تھا ازہ جمیل صاحب جنرل پارٹی کے وہ بھی تھے اور نورت پنجاب کے جو ہمارے صدر ہیں راو جاوی صاحب ساتھ میں تھے تو ان کی خدمت میں ارز کی کہ آپ کے پاس ساتھ میں امبر کا کیس تھا ہم ساڑھے دس کلیپس میں پیش ہوا تھا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ چیف ایلیشن کمیشنر صاحب نے مجھ سے یہ کہ آپ ذرا اونچی آواز سے بول رہا سنیں اس مقالمے کو سارا پاکستان سنیں کہ آپ ذرا اونچی آواز سے بول رہے ہیں آپ محسوس کر رہا ہیں میں نے کہ میں بول رہا ہوں لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں محسوس کر رہا ہوں میں نے کہ جناب آپ کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں آپ کے پاس لوگ گریوانسز لے کر آئیں گے جواب پتا کیا تھا ہم اٹھے جانے کے لیے بھاگے اپنے ٹیبل کے اوپر اور وہاں کچھ ٹیبل کے نیچے فیڈل کر رہے تھے میں نے کہا یار یہ مجھے کوئی پیپر ویٹ وغیرہ اٹھا کر رکھے نہ مار دے میں نے کہا آر اتفاق سے گھنٹی بجا رہے تھے جیسے انہوں نے گھنٹی بجائی وہ پورا سیکریٹری سب سٹاف آگیا اور وہ اس طریقے سے ہمارے طرف دیکھ رہے تھے جیسے وہ آنکھوں کے ذریعے سے ہم کو چپا جائیں گے ہم تو خیر اپنے آپ ہی چلے گئے ہمارے جو پنجاب کے نور پنجاب کے ان کو پش کیا یہ کوئی طریقہ کار ہے آپ ریٹائر آدمی ہیں آپ پوری پینشن لے رہے ہیں آپ پوری پینشن کے ساتھ میں آپ پوری سیلری لے رہے ہیں سپریم کورٹ جج کی آپ مہینوں اور سالوں کسی معاملے کی سنوائی نہیں کرتے اور اس کے بعد جاتھ سنوائی ہوتی ہے تو ساتھ میں نمبر کا کیس آپ دس بجے کی ہیئرنگ دے کر سارے دس کے اوپر ایجن کر چلے جاتے ہیں لیکن آپ اندازہ لگائیے تکلیف کا ان سائلین کی جنہیں یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ معاملات بھگتنے پڑتے ہیں ہماری عدالتوں میں اسی لیے اسی لیے آئی سینٹ ای ویری سٹرانگ میسیج اور ایم گوئن ٹو موو سپریم جوڈیشل کاؤنسل فور ریموول آف چیف الیکشن کمیشنر بکوز دس اس مس کانڈک میں آپ سے ایک بات اور ارش کر دوں جس طرح سے سائلین کنٹیمٹ کر سکتے ہیں عدالت کی ان الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی ایک طرح کی عدالت ہے جو عدالت تو تو عدالت بھی خود اپنی کنٹیمٹ کر سکتی ہے یہ جو انہوں نے ایک انداز اختیار کیا جس طرح سے انہوں نے انسلٹ تو انجری ایڈ کی یہ خود الیکشن کمیشن کی کنٹیمٹ ہے اس کے بارے میں بھی ہم سوچیں گے آپ کا مدہ یہ تھا کہ آپ نے چیف الیکشن بھئی آپ دوسرے شہر سے کسی کو بلا رہے ہیں آپ نے کچھ کہا تو ہوگا باہر تھے اندر نہیں تھے میرا انتظار کر رہے تھے جج صاحب اگر آپ کا کوئی ریپرزنٹیٹیو بینچ کے سامنے موجود نہیں ہوگا جناب والا میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ریپرزنٹیٹیو بھی موجود نہ ہو تو آپ کو چیف الیکشن کمیشنر کے حیثیت سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دیر سال سے رول رہے ہیں دس بجے بیٹھ کر کے ساتھ میں نمبر کا کیس دوسری پارٹی کے درخواست کے اوپر وہ تو طول دینا چاہتے ہی ہیں آپ ایڈجرن کر کے چل دی وہ آؤٹ اف ٹرن سنا انہوں نے ساتھ میں نمبر سے آئی ریالی ڈونٹ نو کہنے لگے کہ وہ میں نے کہا آپ کا بوڑ کلاپس ہو گیا تھا کہنے لگے نہیں ارے بابا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ عدالتوں کا حال یہ ہے کہ جو جج ساڑھے آٹ بجے بیٹھتا ہے نو بجے سارے کیس ایڈجرن کر کے چلا جاتا ہے وہ پاپولر جج ہو جاتا ہے جو کام نہیں کرنے والے لوگ ہیں پاکستان میں وہ پاپولر ہوتے ہیں کام کرنے والے لوگ بدنام ہوتے ہیں یہاں پر جج صاحب بہت بائٹ سپریڈ ہے یہ تو فنومنن آپ خود کہہ رہے بلکل ہے میں ہائی کورڈ کا جج تھا میں سپریم کورڈ کا جج تھا کیس ہم کال کرتے تھے اگر وکیل موجود نہیں ہے ہمارا ریڈر اس کیس کو سیٹ آسائیڈ کر دیا کرتا تھا اس معاملے میں بھی اگر ہمارے لوگ اندر نہیں گئے تھے تو اب آپ نے کوئی درخواست دے رکھی تھی کہ آپ ہمیں اتنی دیر سے سننی رہے ہیں تو ارلی ہیرنگ بار 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 درخواست دی پچھلی مرتبہ جو لیٹر لکھا اس کے اوپر کپیٹل لیٹر سے ارجنٹ مارک کیا آپ اگر سپریم جوڈیشن کانسل جائیں چیف اروپیہ خرچ ہو رہا ہے کبھی نوٹس لیا کہاں سے پیسہ آ رہا ہے یہ ہے مس کانڈکٹ یہ منافی ہے الیکشن لاس کے الیکشن لاس کانسٹیوشن اور پاکستان الیکشن کمیشن از ایک کانسٹیوشنل باڈی ان کی رسپونسیبیلیٹی بہت زیادہ ہے اور دگری تنخواہ لے رہے ہیں پینشن بھی لے رہے ہیں یہاں کی تنخواہ بھی رہے ہیں کام کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ سپریم جوڈیشل کانسل ان کے خلاف جائیں گے یہ بالکل میں نے وہ ڈراف کرنا شروع کر دیا ہے انشاءاللہ ان کی کوالیفیکیشن سیم ہوگی جو سپریم کورٹ کے ہائر کورٹ کے ججز کے لیے رکھی جاتی ریموول کے لیے وہ بالکل ایکزیکلی وہی ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں سٹنگ ججز ہوں سپیریئر کورٹس کے یا چیف الیکشن کمیشنر ہو یا آڈیٹر جنرل ہو ان ساروں کے لیے اصول ایک ہی ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائر وجہ الدین صاحب سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ان کی زبانی آپ نے تمام رودات سنی جو آج الیکشن کمیشن میں پیش آئی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیکشن ٹو زیرو تھری کو جو سپریم کورٹ نے کل ادم قرار دیا نئے نام بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں جس میں مریم نواز صاحبہ کا نام ہے شہباز شریف صاحب کا نام ہے کلسوم نواز صاحبہ کا نام ہے کلسوم نواز صاحبہ علیل ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف کیسز پینڈنگ ہے جن کا فیصلہ جلد ہونے والا ہے اس صورتحال میں کیا شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر بنیں گے جنہیں پہلے نومینیٹ کیا گیا تھا وزیراعظم کی سلوٹ کے لیے بہت اہم ہے آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے فیصل شکیل کو اجازت دیجئے